السلام علیکم ویویس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تو اللہ کا شکر ہے کہ آج صبح کا آغاز دیکھیں کس طرح ہوا آج کی مورننگ جو بہت زیادہ ہی ڈاک تھی لگ رہا تھا جیسے نائٹ ٹائم ہوئے کیونکہ آج بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی ڈاک مورننگ تھی آگے آگے سردنگوں میں ویسے ایسے ہی ہوتی ہے ونڈر کا یہی حال ہوتا ہے کیونکہ مغرب جو ہے وہ چار بجے ہو جائے کرے گی اور فجر صبح ساڑھے چھے کے بعد ہوا کرے گی سات بجے تو آج کل بھی فجر جو ہے وہ سات بجے ہو رہی ہے تو تقریباً چھے بجے ہو رہی ہے تو جماعت وغیرہ سب ڈال کے تو سات بجے ہم پڑھ سکتے ہیں اس لیے نا آج کل بہت زیادہ ڈاک مورننگ ہے اور آج بارش تھی اور زیادہ ہی ہندیرہ لگ رہا تھا جب میں صبح اٹھی ہوں الحمدلہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد میں نے جب بلائنڈ اوپن کیا بچوں کو سکول کے لیے جگانے کے لیے تو دیکھیں تنی مورننگ ابھی صبح ڈاک تھی بارش ہو رہے تھی اور سارا دن بارش ہی رہی ہے بارش رکی ہی نہیں تو یہاں پہ بچوں کو صبح صبح پہلے بریکفرس بنا کے دیا اس کے بعد ان کے لنچ باکسز بنایا میں نے تو آج زینب کی طبیعت کچھ ہاتھ تک بہتر ہے کل لے کے گئی تھی میں اسے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اس کے ٹانسل جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں تو جس کی وجہ سے نا اس کو وہ تنگ کر رہے ہیں اگر تو یہ وائٹ شکل احتیار کر گئے تو یہ سمجھے کہ انفیکشن ہے تو ابھی الحمدللہ سے اس شکل میں نہیں آئے یہ ریڈ ہیں تھوڑے سے جس کی وجہ سے ابھی کہ اس کو آئیڈبائٹک وغیرہ نہیں چاہیے تو میں اس کو دے رہی ہوں ابھی برفون انہوں نے کہا ہے کہ اس کو دے ہر چار گھنے کے بعد تو یہ ٹھیک ہو جائے گی تو صبح اٹھی ہے تو الحمدللہ سے بہتر تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سکول جانا ہے کیونکہ میرا سکول کافی میس ہو گیا ہے تو آگے کیونکہ کل کچھ بچوں کو فاطمہ اور زینب کو آج اٹھیں ہو رہی ہیں تو حمزہ سوری حمزہ اور فاطمہ کو آج اٹھیں ہو رہی ہیں تو جو بڑے بچے ہیں سیکنڈری سکول والے ان کو کل ہو رہی ہیں تو ایک وی کے ہولیڈے پھر آگے بچوں کے لیے تو یہ دیکھیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے گئی ہوں تو تب بھی ویدر بہت ہی زیادہ خراب تھا کہیں زیادہ بارش ہو جاتی تھی تو کہیں تھوڑی کم بارش ہوتی تھی تو بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی ہوں ہزمن آکے پھر سو گئے تھے کیونکہ آج ہزمن پہنچ گئے ہیں رات کو کافی لیٹ پہنچے تھے تو ابھی ان کا اتنا سفر کر کے تو ریسٹ نہیں ملا تھا کیونکہ پھر بیچ میں فجر کی نماز اور آکے تھوڑا سا بیٹھے کھایا تھوڑا سا چائے وغیرہ دودھ پیا تھا تو اور اس کے علاوہ تو پھر کچھ نہیں ہوا تو سو گئے تھے صبح اور پھر بچوں کو چھوڑ کے آکے وہ تو سو گئے تو میں نے کیا ناشتہ یہاں پہ اور دیکھیں دن کیا ہے کہ آج نکل ہی نہیں رہا آج کا دن بہت زیادہ ڈاک رہا ہے اور مجھے ککنگ کرنی تھی تو میں نے پہلے تو سوچا کہ بعد میں کروں گی پھر سوچا کہ ابھی آج اس ٹائم پہ ہی اتنا ڈاک ہے جب بچے سکول سے آ جائیں گے تو میں زیادہ بیزی ہو جاؤں گی اور ککنگ مجھے آج ہی ہے کافی دنوں کے بعد آئے ہیں گر تو تھوڑا سا مجھے زیادہ دو تین چار چیزیں پکانی تھی تو جس میں میں نے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں پالک اور چکن پکا لیتی ہوں اس کے بعد مجھے میٹ پلاو بنانا تھا اور کیک جو ہے وہ میں نے پہلے ہی ایک رات پہلے بنا دیا تھا کیونکہ پھر ایک دم سے یہ چیزیں نہیں ساری بنتی تو یہاں پہ میں نے پالک اور چکن کو پہلے بنانا تھا اور میں نے سوچا کہ یہ پہلے ہو گیا تو پھر پلاو ہے اس کا گوشت میں بعد میں پکا لیتی ہوں اور پلاو کا اتنا کام نہیں رہتا کیونکہ جب بچے سکول سے آتے ہیں ان کو محجد پڑھانا ہوتا ہے تو ٹائم جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو میری عادت ہے کہ جب میں چکنوں پالک بناتی ہوں تو آج کل میں چکن کو مسالہ لگا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو فلیورنگ آتی ہے بہت نائس آتی ہے اور پالکوں میں شروع سے ہی ہلکا سا جیسے سوفٹ کرتی ہوں تھوڑا سا بس تو اس کا پانی جو نکال کے چکن میں ڈال دیتی ہوں ساری فلیورنگ اسی میں رہتی ہے اور اس کو ایک دو چکر میں بس اور بلینڈر ایسی ہونے چاہی ہے کہ وہ جلدی سے اس کو بلکل بھی زیادہ بریک نہ کریں کیونکہ میری بلینڈر ایسی ہے کہ وہ بلکل بھی پیسٹ نہیں بناتی بہت درمیانہ رکھتی ہے اور بہت نائس اور ٹیسٹی سا سپینیچ ہو جاتی ہے سپینیچ کو زیادہ ہیٹ لگوا دیں گے تو اس کا کلر جب یہیلو نمہ ہوکے اس کے میں وہ فلیورنگ نہیں رہے گی اور میری عادت ہے کہ میں ایسا نہیں کرتی یوزیلی میں ویسے بھی بیبی سپینیچ پکاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا پانی تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں نے اس میں پالک ڈال دی ہے ایزی سی ریسپی ہے لیکن بنانے کا سب کا طریقہ اپنا اپنا ہے اور میں نے جلدی سے پہلے یہ بنائی ہے میری کلیننگ بھی ہونے والی تھی صبح کی جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں اور کوکنگ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں رات کی کر رہی ہوں دن کا آغاز ہی آج ایسے ہوا ہے تو میں نے بھی سوچا اپنی کوکنگ کر لوں اور دیکھیں ساتھ میں چاول میں نے پانی میں بھگو دی ہیں اور گوشت یہاں پہ مجھے میں نے گلنے کے لیے رکھ لیا کیونکہ چکن اور پالک میرے بہت اچھے سے بن گئے تھے ان کو کیا میں نے سائیڈ پہ اور یہاں پہ میں پالک اور سوری گوشت کو میں نے کہا میں بول کر دیتی ہوں کیونکہ یہ نہیں بن جائے کہ چاول اچھے سے بنتے ہیں تو پلاو بعد میں ابھی بناؤں گی تو یہ اس کا کام زیادہ ہوتا ہے گوشت اگر آپ نے بول کر لیا ہے گلا لیا ہے تو چاول کوئی بیچ میں ڈالنے ہیں مسالے ڈالنے ہیں اور بس جسٹ ایسا ہی ہے اور اس کو میں نے ٹونٹی منٹ کے لیے پکانا تھا اتنی دیر میں مجھے یہ تھا کہ ٹونٹی منٹ میں یہ بن رہا ہے تو میں اپنی کلیننگ کر لوں جلدی سے کیونکہ پھر ٹائم نہیں لگتا اس کے بعد زہر کا ٹائم ہے اور بچوں کے سکول کا ٹائم جسٹ یہی ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایوری ڈے کی یہی روٹین ہے اور آج میں نے وائپسیز یوز نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ جسٹ جیسے بریڈ کرم تھوڑا سا ڈسٹنگ ہوا ہوئی تھی ہر طرف اوئلی نہیں تھا کچھ بھی خاص تو میں نے کلت کے ساتھ ان کو وائپ کیا ہے جسٹ اگر اس کے اوپر جیسے ہم کباب بناتے ہیں یا چکن بناتے ہیں تو اس کا اوئل ہے بہت زیادہ پھر ہمیں وائپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا سپری کا تو آج ایسا کچھ نہیں تھا تو جس کی وجہ سے میں نے جسٹ وائپ کیا ہے جلدی سے اور ساتھ میں گوشت جیو ہے وہ ٹونٹی منٹ میں پک رہا تھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ وائپ کر لیا کیونکہ اتنا زیادہ گندہ نہیں تھا اگر بہت زیادہ کلیننگ کا کام ہو گنڈا لگ جاتا ہے اور آج میں نے ویسے سوچا تھا کہ میں مپ لگاؤں گی جیسے اپنے پاکستان میں فرش پہ یا ٹائلز پہ پرولیز اس کو کہتے ہیں کلت مارنا تو وہ میری کوشش تھی کہ میں آج کروں گے لیکن بارش کی وجہ سے پھر میں نے کینسل کر دیا کہ فائدہ نہیں باہر سے آئیں گے تو پھر وہی ویٹ شوز لے کے آئیں گے تو گند لگے گا تو انشاءاللہ دوب لگتی ہے تو پھر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دن نہیں نکل رہا لیکن میرا سارا کام ہو گیا آج اور سردی بھی اچھی خاصی تھی پہلے میں یہاں پہ ویکیوم مارنے لگی تھی پھر میں نے دیکھا کہ بچوں نے پیپر وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں تو پیپر وغیرہ اس کے ساتھ نہیں اٹھائے جاتے تو اس لیے برش کا استعمال کیا پہلے اور بعد میں ویکیوم بھی ہو جاتی ہے وہ کئی ٹائم نہیں لیتی وہ پانچ منٹ لگاتی ہے زیادہ تھے ابھی بڑے بھی پڑے ہوئے ہیں حواش کرنے والے ان کو میں نے میں نے سوچا تھا میں بعد میں کروں گی چاول پکا کے کیونکہ پھر اس کے ساتھ اور زیادہ بردن ایڈ ہو جائیں گے کچھ کو میں نے ڈیش ویشن میں ڈال دیا ہے اور کبھی کبھی جب زیادہ ہو جاتے ہیں میں ایوری ڈیش ویشن میں نہیں ڈالتی ہوں جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر میں ڈیش ویشن میں ان کو ڈال دیتی ہوں اور بارش کبھی تھوڑی کبھی زیادہ آج ویدر بہت زیادہ ہوا ہے آزبن بھی صبح کہہ رہے تھے کہ اتنے دنوں سے چار پائنچ دن چھے سے میں گیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں ویدر جو ہے وہ آپ بتا رہی تھی بار بار کے بارش نہیں ہے دوب ہے اور جیسے ہی میں آیا ہوں تو ویدر اتنا خراب تو کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کی جو مرضی اور یہاں پہ میری کلیننگ جو ہو گئی تھی تو یہ تھے میری مورننگ کی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں نیکس لوگ میں اللہ حافظ